شبِ یلدہ اسی سبب اسے شبِ یلدہ کہا جانے لگا بعض اہلِ لغت نے لکھا ہے کہ یلدہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پیدائش، میلاد اور ولادت ہے سریانی زبان مسیحیت میں بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک قدیمی زبان ہے تین سو پچاس عیسیوی میں ملک روم سے تعلق رکھنے والے مذہبِ عیسائیت کے اہلِ تحقیق میں سے چند ایک کے مطابق ملادِ مسیح درحقیقت پچیس دسمبر کو نہیں بلکہ اس دن مذہبی لوگ مطرہ یعنی محر کے ظہور کا جشن مناتے تھے لیکن گزشت ایام کے ساتھ مذہب کے پیشواؤں نے پچیس دسمبر کو چوتھی صدی عیسیوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے منصوب کر کے ملادِ مسیح کے جشن کے لیے مخصوص کر دیا درحالی کہ وہ چاہتے تھے کہ چھ جنوری کا دن انتخاب کیا جائے لیکن اکثریت کے رجحان کی وجہ سے پچیس دسمبر مشہور ہو گیا اگرچہ آرمینیا کے لوگ چھ جنوری کو ہی ملادِ مسیح مناتے ہیں کتاب آثار الباقیہ میں ابو رحیان بیرونی نے اس رات کا نام ملاد اکبر اور ملادِ خرشید بیان کیا ہے اہلِ روم میں سے ہزاروں سال قبل کئی ایک قبائل نے فارس کی طرف ہجرت کی اور یہاں کے ساکن بنے تقریباً سات ہزار سال سے سرزمین فارس میں یلدہ نامیرات کا سراغ ملتا ہے البتہ داریوش یکم نے پانچ سو دو قبل مسیح میں شب یلدہ کو فارس کے رسم و رواج میں شامل کیا پھر رفتہ رفتہ روایات و رسومات کا حصہ بنتی گئی یہ رات موسمِ خزان کی انتہا اور موسمِ سرمہ کی ابتدا کی رات ہے ایرانی کلنڈر کے مطابق تیس آزر کی شام سے شروع ہو کر دے کی پہلی تاریخ کے طلوعِ افتاد تک کی رات ہے یعنی عیسوی تاریخ کے اعتبار سے بیس دسمبر کی شام سے اکیس دسمبر کی صبح تک طولانی ترین رات کو شب یلدہ کہا جاتا ہے نظامِ شمسی میں مختلف برج ہیں جن میں سورج گردش کرتا ہے جب ہمارے ہاں یہ رات آتی ہے تو اس وقت نظامِ شمسی کے مطابق خرشید برج قوس سے نکل کر برج جدی میں داخل ہوتا ہے قدیم الایام کی چند ایک افراد کے نزدیک یہ رات نہایت منحوس شمار کی جاتی تھی البتہ اب ہر جگہ شادمانی کے ساتھ اس کا جشن منایا جاتا ہے شمسی کلنڈر کے مطابق یہ رات ماہِ جدی کی پہلی رات ہے البتہ بعض کے مطابق یہ گیارہ جدی کی رات ہے اہلِ فارس کے شعراء اپنے اشعار میں اس رات کی تاریکی کے سبب ظلفِ یار کی سیاہی بیان کرتے تھے جبکہ اس رات کے تلانی ہونے کی وجہ سے شبِ حجر کی درازی کو اسی شب سے تشبیح دیتے تھے شبِ یلدہ کے کئی ایک مراسم ہیں اس رات چراغ اور اتر سے منور اور مؤتر کمرہ میں تمام اہلِ خانہ ایک ساتھ دائرہ کی شکل میں بیٹھ کر درمیان میں خوشک میوہ جات جو کہ زرطشتیوں کے نزدیک جشن اور ولیمہ یلدہ کا حصہ سمجھا جاتے انہیں رکھا جاتا تھا تربوز اور انار جیسے پھل نیز سبزی پلاؤ مچھلی اور سرخ شراب جیسی چیزیں میزد پر یعنی شبِ یلدہ کے دسترخان پر سجائی جاتی ہیں اور گھر کا سربراہ یا کوئی ایک بھزر کسی مشہور شخصیت کا کلام شائرانہ انداز میں پڑھتا یا پھر قصہ خانی کرتا اور باقی تمام افراد سنتے اور محضوظ ہوتے تھے اس رات دسترخان پر تربوز اور انار کو سجائے جاتا اس لیے کہ اہل فارس کے آباؤ اجداد جو کہ محر کی رسم سے منسلک تھے ان کے لیے سرخ رنگ سورج کی علامت تھا جسے وہ پسند کرتے تھے سوچنے کی بات یہ ہے کہ تربوز جو کہ موسمِ گرمہ کا پھل ہے وہ موسمِ سرمہ کی ابتدا میں کھائے جانے کا راز کیا ہے اس کی ایک توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ تربوز سرخ رنگ کی وجہ سے جو کہ سورج کی رنگ کو نمائع کرتا ہے دسترخان کی زینت بنائے جاتا ہے دوسری توجیہ یہ کہ اسے موسمِ گرمہ کی یاد میں کھائے جاتا ہے البتہ سرخ انار کھانے کی وجہ بھی یہی ہے لیکن ترحقیقت انار کو مذہبِ زرتشت میں مقدس جانا جاتا ہے اور اہل فارس ہزاروں سال سے زرتشت مذہب کے پیروکار رہے اس لئے تقدس اور پاکزگی کی وجہ سے کھائے جاتا ہے تاکہ ہر قسم کی بڑائی کو زائل کر دے شبِ یلدہ کو آج بھی اہل فارس بناتے ہیں اور باقی رسومات کے ساتھ اس رات شادی کرنا بھی ان کی خوشیوں کو دوبالہ کر دیتا ہے دولہ اور دولہن آئیزہ و اقربہ کی جانب سے شادی اور شبِ یلدہ کی مناسبت سے تہائب وصول کرتے ہیں جن کی وجہ سے اہل خانہ بھی زیادہ محضوظ ہوتے ہیں لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ کچھ مقامات پر دولہن کو جب تہائب بیجے جاتے ہیں تو ساتھ چراغ بھی بیجا جاتا ہے جو کہ خوشبختی کی علامت ہے کچھ افراد کا کہنا ہے کہ تاریکی کو نحوسر سے تشبیح دی گئی اور اجالے کو سادھ کی علامت سمجھا گیا اس لئے زمان قدیم میں اہل فارس کے نزدیک تاریکی کی وجہ سے یہ رات منحوس امار ہوتی تھی اور وہ لوگ آگ جلا کر اپنے گرد روشنی پھیلاتے تھے ان کا قیدہ تھا کہ اس رات کی سیاہی کے سبب دیو جنات اور شیطان آتے ہیں لہٰذا آگ روشن کی جاتی اور اجالہ کر دیا جاتا تاکہ شیطان کو بھگایا اور نابود کیا جائے شاید اس لئے دسترخان پر اب بھی چراغدان روشن کیا جاتے ہیں اب دنیا کے مختلف ممالک میں سے افغانستان ہندوستان تاجکستان اور پاکستان وغیرہ میں اس شب کو شب چلہ چلہ کی رات یلدہ کی رات کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے یلدہ رات کو سورج دیوتا انصاف اہد وغیرہ کی پیدائش کی رات بھی کہا جاتا ہے اس رات کے بارے میں بعض افراد نے لکھا کہ اہل فارس گوسفن یا مرغ وغیرہ زبہ کرنا یا کسی کا خون بہانہ بھی غلط سمجھتے تھے اور بادشاہ اس رات شہی تاج اتار کر عام لباس میں ملبوس ہوتے اور ریایہ کے ساتھ یگانگت اور مساواد قیم کرتے تھے فارس کے باشندے اس وقت دنیا کی متعدد سرزمینوں میں عباد و مقیم ہیں اور وہ اپنے عبا و عیداد کی رسومات اور روایات پہ کاربند ہو کر اپنی خوشبختی سربلندی عزت و تقریم کے لیے شب یلدہ منانا اور اس کے مراسم کو برپا کرنا ضروری سمجھتے ہیں البتہ ہر جگہ کی رسومات اور مراسم مختلف ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ